اچھی بات ہے ان کے لئے بھی ان کے ووٹرز کے لئے بھی سب سے زیادہ ان کے گھر والوں کے لئے کہ ان کو ریلیز کیا گیا نیشنل کانفرنس لوگوں کے سامنے ہے نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا لوگوں کے سامنے ہے ہمارا راستہ لوگوں کے سامنے ہے ہم بی جے پی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بی جے پی کے فیصلوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ہم پہ تھوپا گئے ہیں جو فیصلے ہم پہ تھوپے گئے ہیں تین سو ستر کے ذریعے جو ہم سے ہماری شناک عزت وقار حقوق ہم سے چھینے گئے ہم ان حقوق کی واپسی کے لیے اپنے تشفت کی واپسی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اگر انجنر رشید یا کوئی بھی اس ریاست میں اسی شدت سے بی جے پی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے بی جے پی کے ان فیصلوں کے خلاف اس آنسلوٹ کے خلاف جو ہم پر حملے کیے گئے جو ہم سے حقوق چھینے گئے ان سب چیزوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تقسیم نہ ہو جو مکشمی کیا ہوا اس بار تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس بار فرگمنٹڈ ڈیوائیڈڈ اسیمبلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ لڑے بی جے پی کے ان فیصلوں کے خلاف لڑے اور چاہتے ہیں کہ ریاست کی عوام جو ہے یا ریاست کی اسیمبلی وہ ڈیوائیڈ نہ ہو تو ہم اس کا استقبال کرنا چاہیں گے ہم وہی لڑائی لڑ رہے اس لڑائی میں جتنے لوگ جڑیں گے ہمارے لئے اتنا اچھا ہے رہی بات نیشنل کانفرنس کی لوگوں کے سامنے ہے لوگوں کی محبت مل رہی ہے یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ اور آمان نیشنل کانفرنس اپنا مینڈیٹ لے کے اسمبلی جاتا ہے سنٹر بہت ساری کوشش ہے یہاں پہ کر رہی ہے سنٹر نے بہت سارے یہاں پہ ایکسپریمنٹس کیے ابھی بھی کر رہے ہیں اب سنٹر انجینئر رشید کے ذریعے کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے مجھے نہیں پتا انجینئر رشید کیا چاہتے ہیں میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں وہ پتا چلے گا وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا اس ریاست میں بی جے پی کے خلاف نہ صرف اس ریاست پورے ملک میں بی جے پی کے خلاف لگنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ تقسیم چاہتے ہیں اور بی جے پی جو چاہتی ہے وہ ہی ہونا چاہیے یہاں پہ وہ تقسیم ہونی چاہیے ریاست کی عوام کمزور ہونی چاہیے تو ایجنر رشید کیا چاہتے وہ اہم ہے بی جے پی کیا چاہتی وہ پتا چلے تو ظاہر سی بات ہے پتا ہے کہ یہ شخص اور اس طرح کی جماعتیں جو ہے وہ دلی کی اشاروں پہ کام یہ مشہور ہے یہاں پہ کہ دلی کی ایجنسی کے سائے میں یہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی سودا واضی کی باتیں یہ کر سکتے ہیں اور ان کو جس طرح کی ڈیریکشنز وہاں سے ملیں گی وہی باتیں کریں گی بار عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتی ہے نہیں کرنا چاہتی ہے اپنے عزت کے ساتھ کوئی سودا نہیں کرنا چاہتی ہے اور اس بار وہ ان ایجنسی کے ایجنٹوں کو ایجنسی کے پیداواروں کو جمہوری طور سے جواب دیں گے لیٹر ریسیو نہیں کی ہے لیٹر ریسیو کی کروں گا تو جواب ملے گا جواب کہے میں دینی معاملات میں مداخلت کے بالکل خلاف اور جیسے آپ کی چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ دیکھ رہے ہو جو ایک خان صاحب کانسیونشی میں ایک وے او ایک ہے میرے حق میں اور نیشنل کانفرنس اس وقت انشاءاللہ فرامانی سیر جیتے گی اور بہت بڑی مارجن سے جس طرح سے آپ نے دیکھا بہترہ البلاک میں پھر آرے سوخناک بلاک میں پھر خان صاحب بلاک میں تو ہر جگہ لوگوں کا ایک سمندر امڈ آیا تھا جو آپ نے خود دیکھا تو شکر اللہ کا اور کیا کہہ سکتا ہوں اس سے ہم نے دیکھا انجنل رشید اب جو ہے میدان میں آ چکا ہے تو کہاں پر آپ اس کو دیکھا ہے یہاں کوئی بات نہیں اس کی کوئی یہاں اس کی بات چھوڑی ہے یہ نوجوان سارے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں کوئی یہاں میٹر نہیں کہتا ایسی خشتیاں یہاں ایسے لوگ انٹری نہیں کر پائیں گے میرے علاقے میں اس بار خان صاحب کے لوگ بدلاؤ چاہتے ہی چاہتے ہیں انہوں نے فیصلہ دے آئے کہ ہمیں سب جن کو ایک